اسلام علیکم دوستو آپ کا سعودی نشطق میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہے 20 فروری 2019 اور آج کی سعودی رب کی کچھ خاص اور اہم خبریں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں اور سعودی رب کے حالات سے باقابر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلسلے کر آخر تک جرور دیکھیں قانونی سلاکار سلطان الگاجی نے مطلبہ کیا ہے کہ سعودی حکومت کفالت کا سسٹم رد کر دے اس کی بدولت سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے میں بڑی مدد ملے گی الگاجی نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی کی جانب سے غیر ملکی کی سکسج ہی انہیں غیر قانونی تجارت پر پردہ ڈالنے کا موقع فراہم کر رہی ہے غیر ملکی کفالت سسٹم کے بہانے سعودی کپیل سے وہ سہولت حاصل کر لیتے ہیں جو سعودی سہریوں کا حصہ ہے اس کے لیے وہ چند سکھیں سعودی کپیل کو دے دیتے ہیں الگاجی ایک پروگرام میں محمد کی حیثیت سے اجہارک حیال کر رہے تھے سعودی رم میں کسی بھی قسم کے بیجے پر داخل ہونے والوں کے لیے میٹیکل انسولنس جروری قرار دے دیا گیا ہے حج اور علاج کی گرست سے آنے والوں کے علاوہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ والوں کے لیے اس سے چھوٹ ہے بخبر جرائے نے آدل ویب سائٹ کو بتایا ہے کہ فیصلے پر عمل نبے دن کے بعد ہوگا حکومت نے وجارت حج و عمرہ اور وجارت صحت کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ مرافقین سمیت کسی بھی قسم کے بیجے پر مملکت آنے والوں کو پہلے میٹیکل انسولنس کروانا ہوگا تاکہ مملکت میں قیام کے دوران بیمار ہونے کی صورت میں ان کا علاج ممکن ہو سکے کنجادہ جنرل اسپطال میں ایک بڑھے نے ایک نرس کے ساتھ چھڑکھانی کر کے اپنی سہرت برباد کر لی جنکاری کے مطابق ایک بڑھا سہری سوسل میڈیا پر اپنی سہرت بنائے ہوئے تھا اسپطال کے ملاجمین خاتون نے اسے اپنے یہاں پا کر اس کے ساتھ گروپ فوٹو بنوانے کی درخواست کی بڑھے نے فوٹو بنوانے کے بعد ایک نرس کے ساتھ گئے رکلا کی حرکت سرو کر دی کنجادہ محکمہ صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کنجادہ محکمہ صحت کے ڈریکٹر نے واقعے کی حقیقت دریافت کرنے کی کاروائی سرو کر دی جلد ہی ریپورٹ جاری کر دی جائے گی محکمہ ٹرافک کے ڈریکٹر میجر جنرل عبداللہ البسامی نے بتایا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینا ٹرافک خلاف ورجی نہیں ہے سوچل میڈیا پر ایک بیڈیو گردس کر رہی ہے جس میں ایک سکس لوگوں کو ایک ایس میس دکھا رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینے کی وجہ سے اس پر نو سو ریال کا جرمانہ آیا ہے البستانی نے بتایا ہے کہ ایس میس منگڑھت ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ڈرائیونگ کے دوران چائے پینے پر کوئی جرمانہ نہیں ادارہ عمر بل معروف اور پولیس ایک دوسرے کے ساتھ سے ریاد کے کئی محلوں میں قیام سراب کی تین بھٹیاں دریابت کر کے جایا کر دی چودہ غیر ملکی بھٹیاں چلا رہتے ریاد میں ایک غیر قانونی طور پر مقیم تھے عمر بل معروف کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ہمیں بھٹیوں کی خبر اپنے جرائے سے ملی تھی پولیس کے ساتھ تالمیل پیدا کر کے کاروائی کی گئی سراب اکٹھا کرنے والے جنگہوں سے بھاری مقدار میں سراب برامت ہوئی جسے جب تکر کے فیک دیا گیا نئی دلی کے کشٹم احکام نے دمام سے پہنچنے والے ایک مسافر کی سونا اس مگلنگ کی کوسیز کو ناکام بنا دی وہ اپنے ساتھ ایک پوائنٹ چھے کلو گرام سونا چھپا کر لے جا رہا تھا ہندوستانی کشٹم احکام کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت کا انداجہ پانچ پوائنٹ چار ملین روپے ہیں سونے بسکٹ کے سکل میں تھے اس مگلر کو گرفتار کر لیا گیا سعودی سہری اور مقیم گیر ملکی اب گھر بیٹھے کسی بھی بینک کا ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں انہیں بینک بران جانے کی ضرورت نہیں سعودی بینکنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ افسر سسٹم کے جریعے ایکاؤنٹ کھولوانے کی سبھی کاروائی کی جائے گی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ سہولت صرف چالو ایکاؤنٹ کھولوانے والوں کے لیے ہوگی ایکاؤنٹ کھولنے کے لیے رقم جمع کرانے کی سرط ختم کر دی گئی ہے لیکن بینک کو اکتیار ہے کہ اگر ایکاؤنٹ میں 90 دن تک رقم نہ ہو تو اسے ختم کر سکتا ہے دوستو یہ تھی سعودی رب کی کچھ خاص اور بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ سیر کی گئی تو امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیچ ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور میرے چینل پر نئے ہو تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بلک آئیکن کو جرور پلیچ کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں گا اس کا نوٹک فیشن آپ دوستو کو ملتا رہے گا چلی دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جب تر رکھیں اپنا خیالوں کے خدا حافظ موسیقی